ہلو دوستو کیسے آپ لوگ میں آپ کے لئے ایک اور نئی ویڈیو لے کے آگیا ہوں اور اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں کہ جگی مسین کا سیٹل کیسے بانے تو سب سے پہلے سیٹل باننے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے سوئی جو ہے جب بھی سیٹل آپ بانے تو ایک نیا سوئی جرور لگا لیں سوئی لگانے کے بعد کیا کرتے ہیں آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں سوئی لگانے کے بعد یہ چیز جرور دیکھ لیں کہ سیٹل کے نیچے ہمارا سوئی کتنا آ رہا ہے اگر دیسے اوپر رہتا ہے اور آپ سیٹل بانتے ہیں تو بیکار ہے زیوم کر کے میں آپ کو دکھا دے رہا ہوں دیکھئے کم سے کم ہمارا سوئی اتنا دکھنا چاہیے اگر اتنا نہیں دکھ رہا ہے اوپر ہے تو آپ کو گج کھول کے اس کو نیچے بھی کر سکتے ہیں اور آگر یہ صحیح ہے تو آئیے اس کو میں سیدھا کر کے رکھ لیتا ہوں مسین کو اور سیٹل باننا آپ کو بتاتا ہوں کیسے بنتا ہے تو دیکھئے یہ مسین گھوم رہا ہے اور سیٹل میں پکڑا ہوں یعنی سیٹل لوڈ ہے اور اس کو جو ہے میں باندھ کے دکھاؤں گا آپ کو سب سے پہلے سوئی سے سیٹل کو میں قریب کر لیتا ہوں اور ایک پیچکس سے ہلکے سے ٹائٹ کر دیتا ہوں اتنا ہلکے سے ٹائٹ کرنا ہے کہ آپ کو آگے پیچھے سیٹل لینے کی جانتے ہیں جیسے میں لے رہا ہوں ابھی سوئی سے ملا رہا ہوں دیکھئے ابھی تھوڑا گیپ ہے تھوڑا اور میں ملاتا ہوں آپ کو بھی اسی طریقے سے انگلی رکھ کے سوئی پہ چیک کرنا ہے اس میں جو ہے زیادہ ٹکرانا ہوا بھی نہیں ہونا چاہیے اور زیادہ جو ہے قریب بھی نہیں ہونا چاہیے اگر زیادہ قریب ہوگا ٹکرانا کے چلے گی تو سوئی توڑنے والی ہے بات ہی ہے تو میں آپ کو اوپر بتا دیتا ہوں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں سوئی کے اس حسم باندھ دیتے ہیں اوپر باندھ دیتے ہیں نیچے باندھ دیتے ہیں مگر ابھی جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ رائٹ جگہ ہے آپ کو بھی اسی جگہ باندھنا ہے ایک بار میں اس انگل سے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کیسے بانا جاتا ہے دیکھئے میں نے باندھ دیا ہے سیٹل کو حالکہ اور یہ دیکھئے سلو موسن میں میں آپ کو دکھا رہا ہوں ایسے اس جگہ پہ بانا جاتا ہے اور زیادہ ملا گیاں بھی نہیں باننا ہے آپ کو اور زیادہ جو ہے دور رہے گا تو جیسے ٹاپ مارتی ہے چھوڑ چھوڑ کے چلتی ہے وہ دکھتیں آ جاتی ہیں اور ایک بات کا آپ خیال رکھیں کہ آپ کو دانتیں نہیں کھول لیں یہ تو میں ویڈیو بنا رہا تھا آپ لوگوں کے لیے اس لیے میں نے دانتیں کھول دیئے تاکہ آپ لوگوں کو ایک ہی بار میں اچھی طریقے سے سمجھ ماں جائے تو دیکھئے اسی طریقے سے جو ہے آپ کو سیٹل بان لینا ایک بار اور میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں جب بھی آپ سیٹل بان لیں گے تو نوک سے ملا کر دیب انگلی رکھیں گے تو ہلکا سا جو ہے احساس ہوگا کہ سوئی سے ٹچ ہو رہا ہے زیادہ جو ہے ٹچ نہیں ہونا چاہیے ایک بار جوم کر کے جو ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ہے یہ یہاں پہ پانا جاتا ہے اس جگہ پہ اور یہی طریقہ ہے سیٹل باننے کا جو کی مسین کے تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں جادہ جادہ شیئر کریں اور کمنٹ کریں کسی بھی طریقے کوئی بات ہوتی ہے تو اور آپ کو جب پتا چل گیا کہ آپ کا سیٹل صحیح ہے تو اس میں جو ہے کبھی ایسا ہوتا ہے سیٹل میں تین پیچ ہوتا ہے اور کسی سیٹل میں دو پیچ ہوتا ہے تو اس کو جو ہے اچھی طریقے سے ٹائٹ جرور کر لیں کیونکہ پھر دوبارہ جو ہے گھومنے کا چانس بن سکتا ہے تو آپ جو ہے اس کو ٹائٹ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کا سیٹل برابر بن چکا ہے آپ کو بھی ایسے ہی باننا ہے